آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں صدر آل انڈیا صوفی علماء کانسل مولانا صوفی سید شاہ خیر الدین خادری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بہر رکشکوں کے خلاف کاروائی کرے جو ہر سال عیدالعضہ کے موقع پر بڑے جانور کی لوری روکتے ہیں اس کے ذریعے شہر کا پورامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ اخبارات میں اور شوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں یہ بات بہت پھیل رہی ہے کہ عید خوربان کے موقع پر شہر کے غیر سماجی اناسیب جو اپنے آپ کو گاؤ رشک بتاتے ہیں اور وہ سمسان علاقے میں پچاس ساٹھ کی ٹولی مل کر جس گاری میں جانوروں کو لائے جاتا ہے اس کو لوٹ رہے ہیں اس کے کئی ویڈیوز منظر آم پر آئے ہزاروں لوگوں نے دیکھا لیکن ہماری ستم ذریفی ہے کہ ہماری ریاستی حکومت اس پر کبھی توجہ نہیں دے رہی ہے اور یہ بات بعض سے تاجو ہے کہ اگر کوئی غیر خانونی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینے کا اختیار صرف پولیس کو ہوتا ہے لیکن یہ غیر سماجی اناسیب کو کھلی چھوٹ دینے کا اس کا کوئی مقصد سمجھ سے باہر ہے اور آئے دن ہمارے ہوم منسٹر صاحب تلنگانہ کی پولیس کو نمبر ون کہتے ہیں اور پولیس کے علم میں بھی یہ بات لائی گئی ہے اور ان غیر سماجی اناسیب کے خلاف یفعیار بھی درست کروائی گئی ہے اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم اب اس کو کیا سمجھنا چاہیے کیا اس غیر سماجی اناسیب کی ان حرکتوں کے پیچھے کیا ہماری حکومت جو نہ در پردہ ان کی مدد کر رہی ہے کیا ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنی عید بھی جو نہ آرام سے خوشی سے نہ منائیں یعنی تقریبات مسلمانوں کے حقوق کو تو ہماری تیارت سرکار نے پامال کر دیا ہے ہمارے کئی حقوق کو یہ جو نہ تلف کر چکے ہیں کہ اب یہ ہم عید منانے کے لئے بھی ہم کو جو نہ آزادی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہمارے سیکولر جو نہ سی ایم ہے یہ کیسے ہماری سیکولر سرکار ہے کہ مسلمانوں کی ایک اہم مخدس جو دینی فریضہ ہے اس فریضے کے ادائیگی میں جو غیر سماجی اناصر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف ختم اٹھانے بھی جو نہ کترا رہی ہے اور وہ آزادانہ طور پر انہیں مسلمانوں کی انہیں مال کو لوٹ لیا جا رہا ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کئی گاریوں کو ضبط کیا گیا اور پولیس بھی تماشائی بنی ہوئی ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جانور آخر جا کہاں رہے ہیں کیا ہماری ریاست کی پولیس یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہ بتلا سکتے ہیں کہ جو جانور ضبط کیے گیا ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں باواصل ذرائع سے یہ بات منظر عام پر آ رہی ہے کہ وہ جانور کو پھر دوبارہ بازاروں میں لگر بیچا جا رہا ہے تو یعنی سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے مال کو لوٹا جا رہا ہے اور ہماری حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے اور صرف ہم کو یہ تیخون دیا جا رہا ہے ہم گائے کے خربانی کے ہم سخت خلاف ہے ہم کبھی بھی گائے کی خربانی نہیں دیے ہم اس کو روک کر زمانہ ہو گیا ہے ہم ہندوستان کے خانون کے ہم وفادار ہیں ہم پابند ہیں لیکن جو خانون جس جانور کی ہم کو اضافت دیا ہے اس جانور کی خربانی میں بھی یہ حکومت جو چشم پوشی کر رہی ہے اس کی وجہ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے تعلق سے ہماری ریاستی حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور ہماری بھلائیے کتنی چاہتی ہے ایک ساتھ تک ان کو کوئی جانور یاد نہیں آتا اور اگر حکومت تلہنگانہ غیر سماجی اناثر کو سلاحوں کے پیچھے نہیں دارتی ہے تو پھر اس کے نتیجے کی حکومت تلہنگانہ خود ذمہ دار ہوگی میں حکومت تلہنگانہ اور بالخصوص ہمارے محمود علی صاحب ہو منسٹر صاحب آپ جو ہیں نمبر ون سی ام نمبر ون پولیس نمبر ون نمبر ون کا جو آپ جو ہیں ترگر لگا ہوئے ہیں چاہ یہی ہے وہ نمبر ون کہ مسلمان جو اپنی عید بھی نہیں منا سکتے مذہبی فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتے یہ غیر سماجی اناثر کھلے کیوں پھوم رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ جو انا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں چلی یہ مٹھی بر فرخہ پرستوں کو غیر سماجی اناثر کو جو گائش رکھشک کے نام بر جو بدنظمی پھیلا رہے ہیں اور ایک پورا من ماہور کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف خدم کیوں نے اٹھایا جا رہا ہے میں حکومت تلنگانہ سے اور بالخصوص ہو منسٹر صاحب سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جو غیر سماجی اناثر جو ایک علاقے کے بدنا میں زمانہ ان پر کئی جو ہے کئی کیسز بکھ ہے لیکن وہ کھلے آم پھر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری ان بدبختوں کو وہ شر پسندوں کو فلقہ پرستوں کو اور جو ہندو اور مسلمانوں میں جو تفرقہ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سلاقوں کے پیچھے لالا جائے اور مسلمانوں کے استیوہان کو ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رگنا چاہتا ہوں بازار میں جنور لاتا کون ہے؟ کیا ہماری حکومت ہم کو اتنا بے خوب سمجھ رہی ہے؟ جانور بازار میں لاتے ہیں لانے والے جو پالتے ہیں وہی لاتے ہیں اور بازار میں حکومت کا ادانہ پنچائج جو ہونا وہاں پر سیٹیفیکٹ دیتا ہے رسید دیتا ہے اور ڈاکٹر جو ہونا سیٹیفیکٹ دیتا ہے کہ خربانی کے خامل ہیں پھر کیا بات ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد راستوں میں لوٹا جانا اور ہماری حکومت تماشائی بنیوی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت